اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدید اور جی آئینو بولتا ہوں آدھا برز ہے اور اپنے چینل پہ آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بلکل خیر و آفیہ سے ہوں گے بفضل خدا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر میں موجود ہوں ابھی ٹائم ہے سوا چار بجے کا اور اس وقت گھر میں بیگم صاحبہ جو افتاری کی تیاری ہوتی ہے وہ کر رہی ہیں تو انہوں نے میرے کو بولا ہے کہ مایونیز آپ نے بنانی ہے تو مایونیز میں بہت زبردست طریقے سے بناتا ہوں بہت اچھی بناتا ہوں جو سوسز ہے نا کچھ چٹنیاں وغیرہ ہیں وہ میں بہت زبردست طریقے سے بنا لیتا ہوں تو ادھر اس سیڑ پہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں اور آج بھی موسم بلکل کلیر ہے ساف شفاف ہے بادل بلکل بھی نہیں ہے تو پہلے تو یہاں سے میں نے جو ہرا پیاز ہے اس کی یہ توڑنی ہے ہرا پیاز یہ کیا ہے اس کے اوپر کیوڑا بیٹھا ہے تو کیا کرتی ہیں بیگم یہ تو ان کو پتا ہوگا میں یہ توڑ کے لیے جا رہا ہوں دوستو یہ میں نے توڑ لیا ہے جو ہرا پیاز کی اوپر پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں ٹہنیاں وغیرہ یہ میں نے توڑ لیا ہے تو یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلو انشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ویلوگ آنے والے ہیں میں کسی اور جگہ جانے والا ہوں ابھی نہیں بتاؤں گا تو رمضان میں شاید یہاں گزاروں اپنے گھر کیونکہ میں تقریباً گزشتہ پانچ چھ مہینے لگتار مسلسل سفر میں رہا ہوں آپ لوگوں ساتھ سب کو شیئر کرتا رہا ہوں لاہور لاہور سے پھر گاؤں گاؤں سے پھر لاہور پھر یہاں سے کراچی کراچی سے پھر لاہور اور لاہور سے پھر گاؤں سے پھر کراچی اور کراچی سے پھر ایران چلا گیا تھا تو بہت زبردست قسم کی ویڈیوز آنے والی ہیں میں آپ لوگوں کبھی بور نہیں کروں گا انشاءاللہ زبردست قسم کا کونٹنٹ ہے تو بس آپ بنے رہے ہیں اسی طریقے سے سپورٹ کریں پیار دیتے رہیں گھر کے اندر جو انار کا پود ہے اس کے اوپر پھول آ رہے ہیں اور یہ انار سکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے انار اور یہ انار ہے کیا ہے تو ان پودوں کو پانی بھی دینا ہے ابھی میرا مرگا اور مرگی دانے وغیرہ کھا رہے ہیں تو دوستو مائنویز بنانے لگا ہوں کس طریقے سے بنتا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بیگم نے مجھے بولا ہے وہ اندر کچن میں ہے وہ کھانا وغیرہ بنا رہی ہیں افتاری کا سامان بنا رہی ہیں تو میں یہ بناتا رہتا ہوں پورے پتہ اچھا بنے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے یہ دو انڈے انڈے آپ چاہیں تو زردیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں تنویر بھائی کی ریسپی دیکھئے اچھا اس میں ایک ٹیبل سپون چینی ہے یہ بھی شامل کر دی یہ تین چار چوے لیسن کے ہیں یہ بھی اس میں شامل کر دیئے ہیں کالی مرچیں ہیں ہم لوگ تو استعمال کرتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں اور یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم نمک ہے بس اتنا کافی ہے تو آپ سب سے پہلے ایک منٹ بھی اس کو چلائیں گے ایک منٹ بھائی تو آپ کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے یہ جو آئل ہیں یہ والے دو کپ ہیں یہ والے دو کپ ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا سا اس میں شامل کرتے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ ماشاءاللہ گڑا ہونا شروع ہو چکا ہے تو تنویر افروز شیف تنویر افروز کی ریسپی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مبید ہے کہ تساند آئے گی انشاءاللہ تو دوست کو سرکا میں بھول گیا تھا ایک ٹیبل سپور سرکا بھی شامل کر دیتے ہیں بس بس ایک منٹر چلائیں گے بہت سخت ہو چکے دیکھیں تو دوستو ہمارا مائلیس پیار ہو چکا ہے اب اس کو ڈیش آؤڈ کرتے ہیں ڈیش آؤڈ کرتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ ہیچے گر بھی نہیں رہا دیکھیں اب گر ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیش آؤڈ کر رہے ہیں جیسے شیف حضرات کرتے ہیں آج سے ہم بھی شیف بن گئے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ یہ دیکھیں یہاں بھی نہیں گرہ اب تو مجھے داد بیجئے گا سپور کیجئے گا دیکھیں میں نے کس طریقے سے مائلیس بنایا ہے اب اس کے اندر میں وریٹیز مختلف قسم کے بناوں گا اس میں وہ کیا ہوتا ہے کیچپ بھی شامل کروں گا چلی ڈالک سوس بھی شامل کروں گا لال میٹس پاورڈر بھی اور دو تین وریٹیز بناوں گا انشاءاللہ تو بس آج کی ویڈیو میں جہاں تک انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ شیف تنویر افروس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دوستو بتائیے کہ پسند آیا ہے اور دیکھئے دلکل ابھی نیچہ گیری نیرا دیکھیں یہ ہے اوریجنل میرے بچوں کو بہت پسند ہے یہ بریٹ کے اوپر لگاتے ہیں ایون کے پراثے کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو بازار کا بہت مہنگا پڑتا ہے بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے آدھا کلو حساب لگا لیجئے ہم بازار کا تقریبہ بننا پانچھے سور پہ گا ہوگا کلو میں ایک ہزار سے اوپر کا ہوگا تو ہم لوگ خود بھی بنا لیتے ہیں اپنے گھائے پہ بازار کی کیا ہے ہر چیز خالص ہے اس نے تو بازی تو موسیقی